موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ کرافٹ میں ہوں سید مزمل شاہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس سے پہلے مائنس ون کا ذکر تو ہم بہت سن چکے ہیں لیکن دوہزار چوبیس کے الیکشن میں صرف مائنس ون نہیں بلکہ مائنس ون پارٹی ہونے جا رہا ہے یہ ذکر ہو رہا ہے اس فیصلے کا جو کہ سپریم کورٹ سے سامنے آیا ہفتے کے روز اور ہفتے کے روز کی اگر سماتوں کا احوال ہم ڈسکس کریں تو پہلے چار بجے پھر سات بجے پھر گیارہ بجے تک ملتوی ہوئی اور فیصلہ جو آیا اس سے تحریک انصاف کی ساری کیمپین کا شہرازہ بکھر گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کورنگ کینڈیڈیٹ سے کچھ ڈیمیج کنٹرول کر لیں گے کیمپین نہ بھی کی تو سوشل میڈیا پہ ایکٹیوزم کر لیں گے لیکن مسئلہ یہ رہا کہ پارٹی سے سمبل ہی لے لیا گیا یعنی کہ اب جو امیدوار ہیں نہ وہ پارٹی کے سمبل پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں نہ ووٹر بلے کے نشان پہ مہر لگا سکتا ہے اور یہ تائین کرنا بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے کہ آئندہ یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ کون ہے اور جو کلیم کر رہا ہے وہ کلیم کتنا درستہ یا نہیں مسئلہ یہ ہوا کہ جو بانی عراقین تھے اکبر اسبابر صاحب اور اس کے علاوہ دیگر لوگ ان کی طرف سے کہا یہ گیا کہ ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے جو بات کی جا رہی ہے اسی لیے ہمیں اس پر اعتراض رہا تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن پر کیونکہ ہمیں اس میں حصہ نہیں لینے دیا گیا تو چودہ لوگوں کی درخواست کی بنا کے اوپر کروڑوں لوگ یا پھر ملینز میں جو لوگ اس پارٹی کو فالو کرتے ہوں گے ان کے ووٹ کہا کب نہیں ملے گا اور اس فیصلے پر تنقید بھی ہو رہی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عدالتوں کی طرف بہت سے لوگ دیکھ رہے تھے کہ شاید وہاں سے کچھ سٹیبلیٹی آئے لیکن اب اس فیصلے کے بعد سٹیبلیٹی کتنی آسکتی ہے یہ تو تائین کرنا بہت آسان ہے کیونکہ اب کہا یہی جانا چاہیے کہ مقابلہ دراصل مسلم لیگ نواز اور پیپس پارٹی کے درمیانی بچا ہے اور ایک اور بڑا خدشہ جو پیدا ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات کے اندر ہورس ٹریڈنگ کو کیسے کنٹرول کریں گے اگر اتنے بڑے سکیل کے اوپر انتخابات میں ایک پارٹی کے امیدواران آزاد حیثیت میں جاتے ہیں تو بعد میں وہ کیسے شامل ہوں گے دیگر پارٹیز میں اور کیا دوبارہ سے ہم یہی دیکھیں گے کہ پاکستان میں امیدواروں کی بولیاں لگ رہی ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو ان کی انتخابی حکمت عملی کیا ہوگی اس کا تائین کرنا بہت مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے درخواستیں بھی آج واپس لے لی گئیں لطیف خوصہ صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں عدالت سے جس انصاف کی توقع تھی وہ بھی ہمیں نہیں مل سکا تو اس سارے فیصلے کے بعد سوال یہی ہو رہا ہے کہ آیا صرف جرمانہ کر کے یا تنبیہ کر کے یہ انف نہیں تھا کہ ان کو کہہ دیا جاتا کہ آئندہ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے ریگولارٹیز نہیں ہونی چاہیے اور کیا یہ سارا اعتصاب صرف ایک پارٹی کا ہوا ہے کیا کسی اور پارٹی نے باقاعدہ پینل کے تحت انتخابات کروائے کیا کسی اور پارٹی نے باقاعدہ بلا مقابلہ منتخب کیے بغیر کسی پارٹی کے ہیڈ کو چوز کیا نہیں کیا تو کیا اس صورتحال میں ایک پارٹی کی سکروٹنی کتنی درست ہے کتنی غلط ہے اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر اسبابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اکبر صاحب جو فیصلہ ہفتے کے روز سامنے آیا اس پہ بہت سے لیگل ایکسپرٹس ہوں یا سیاسی تجزیہ نگار ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے انسٹیبلیٹی میں اضافہ ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخی فیصلہ ہے تو کس اعتبار سے ہے تاریخی فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے انصاف اور قانون کو رائج کرنے سے کبھی بھی انسٹیبلیٹی نہیں آتی اور جب تک آپ آئین اور آئین کے جو اتحت قوانین ہیں آپ ان کو فلی لاغو نہیں کریں گے تو معاشرے میں کبھی بھی انصاف نہیں آتا اب اس پرٹیکلر کیس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میرے نزدیک یہ تاریخی فیصلہ اس لیے ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مجھے پوری امید ہے کہ جس قسم کی بحث ہوئی ہے اور جو فیصلہ ہے ابھی تو شورٹ آرڈر ہے لیکن جب ڈیٹیل آرڈر بھی آئے گا تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ انٹرا پارٹی الیکشنز کی اہمیت سامنے آئی ہے اس کی آئینی حیثیت سامنے آئی ہے اس کی قانونی حیثیت سامنے آئی ہے اس کی سیاسی حیثیت سامنے آئی ہے یہ سب سے بڑی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ جہاں پہ جو دعویٰ کیا جاتا تھا اور بڑا انفورچنٹ تھا کہ یہاں تک کہ جو ایک پارٹی جو تبدیلی کے نام پہ بنی جس نے رول مارڈل بننا تھا اس نے بھی یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ تو الیکشن کمیشن تو محض ایک دکھانا ہے اس کو آپ تاغذ بھر کے دے دیں کچھ انٹرا پارٹی الیکشنز کا ان کو قبول کرنے کے علاوہ ان کے باس کوئی آپشن نہیں ہے تو وہ جہاں تک فیصلہ آیا تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ میں جب یہ گئے تمام اس کے پہلو دیکھیں گے تو یہ جو فیصلہ آیا تھا تو یہ متوقع بھی تھا اب جب یہ اس کی تفصیلات آئیں گی تو یاد رکھئے کہ میں پہلے بھی آپ سے یہ عز کر چکا ہوں کہ جمبوریت جن ملکوں میں ڈیلیور کرتی ہے پرفارن کرتی ہے لیڈرشپ دیتی ہے کریڈیبلیٹی دیتی ہے سٹیبلیٹی دیتی ہے جو آپ بات کرے تھے انسٹیبلیٹی کی یہ اس لیے دیتی ہے کہ ان کے جو دیموکراتک ادارے ہیں ان کے اندر ڈیموکرسی ہے جنون ڈیموکرسی ہے صرف جمبوریت کے نام پہ رسم نہیں پوری کی جاتی ہمارے ہاں ہم نے جمبوریت کو لیا ہوا ہے جس طرح ہم باقی معاملات میں بھی یہ ہمارا شاید سوسائٹل ایشو بھی ہے کہ ہم رسم ادا کرتے ہیں عمل میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اگر آپ نے پاکستان میں جمبوریت نافذ کرنی ہے جس جمبوریت نے سوسائٹی اور معاشرے کو ڈیلیور کرنا ہے اور ہمیں آگے لے کے جانا ہے تو پھر آپ نے اس کی جمبوریت کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے وہ ہیں سیاسی جماعتیں آپ نے اس کو ڈیموکرٹائز کرنا ہے آپ نے اس میں کلٹ لیڈرشپ جو کلٹ کے معاملات ہیں اس کو ختم کرنا ہے آپ نے اس میں لیڈرشپ کے لیے راستے کھولنے اب آپ ہیں میں ہوں اور جو لوگ ہیں میل کلاس کے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے اندر کپیسٹی ہے کامپٹنس ہے انٹیگریٹی ہے کیا وہ پاکستان کی سیاست میں لیڈرشپ رول میں آ سکتے ہیں نہیں وہ ٹوٹلی محرون منت ہے انڈیویجلز اور فیملیز کے جو پولٹیکل پارٹیز کو کنٹرول کرتی ہیں وہ جن کو چاہتی ہیں ان کو لاتی ہیں اپنے کرونیز کو لاکر بٹھاتی ہیں اور آپ کا معاشرہ وہیں پہ گھوم رہا ہے دنیا آگے نکل گی ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں تو یہ وہ بنیادی تبدیلی ہے جس کے اندرین لیکن جب یہ اسٹیبلش ہو گیا تو آپ اس سے پارٹی کو تکلیف ہوگی اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کوئی راستہ نہیں ہے there is no way forward آپ کینسر اتنا پھیل چکے آپ نے سرجری کرنی ہے اگر آپ نے اس جسم کو پھر دوبارہ صحت مند کرنا ہے کیونکہ ہم نے ورنہ پی ٹی آئی بنانے کی ضرورت نہیں تھی اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جی پیٹی پارٹی میں بھی یہ ہوتا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ پھر اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر جمہوریت کی کاؤز اس میں پریویل کی ہے تو آرٹیکل سیونٹین وائل ایٹ ہو گیا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس سے سٹیبلیٹی آئے گی اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو اگلے انتخابات میں اگر اتنے زیادہ آزاد امیدوار جائیں گے تو ہورس ریڈنگ تو اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ انپریسیڈنٹڈ دیکھی نہیں گئی ہوگی کبھی آج تک یہ خدشہ نہیں تھا آپ کو کیا دیکھئے اب جہاں تک یہ یہ چوائسز ہوتے ہیں you have to make these چوائسز tragically یہاں تک نوبت پہنچانے میں کیا میرا کردار تھا یا جو قیادت پاکستان تحریک انصاف پر قابض تھی ان کا تھا 23 نومبر کو جب فیصلہ آیا اس وقت تک دیڑھ دو سال گزر چکے تھے کیا میں اس پروسس میں انوال تھا کیا میں نے کوئی سٹینڈ لیا تھا کہ یہ ایسا ہو رہا ہے انہوں نے خود ہی الیکشن کمیشن کو مطمئن نہیں کیا انہوں نے اس معاملات کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا ان کی اپنی لیڈرشپ نے اپنے جو بیسک جو فنکشنز تھے اس کو پورا نہیں کیا وہ کسی اور طرف ان کی توجہ ہوتی تو نوبت یہاں تک پہنچی اب ازیوم کریں کہ میں اس میں انوالڈ نہ ہوتا 23 نومبر کے بعد آپ کے خیال میں کوئی فیصلہ حالات مختلف ہوتے شاید نہ ہوتے کیونکہ انہوں نے در وارننگ دے دی تھی کہ اس دفعہ آپ الیکشن کرائیں گے الیکشن ایک 2017 کے مطابق اپنے کونسٹویشن اگر آپ نے نہیں کیا آپ سے الیکشن سیمبل لے لیا جائے گا لیکن جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تب میں نے اس میں آیا میں نے کہا نہیں آپ ان کو ایک اور موقع دیجئے آپ ان کو صرف اس دفعہ انڈیپنڈنٹ مونٹرز کے ذریعے موقع دیجئے تو میں تو اس پوزیٹیوٹی کو لے کے گیا تھا لیکن وہ جو فرنڈمنٹلز ہیں اب آپ نے کہا کہ جیس کے نتیجے میں ہارس ٹریڈنگ اور یہ دوسرے معاملہ جو انڈپیننٹ ہیں دیکھئے آنے والے ہمیں دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں سے رابطے میں ہیں اور میں نے یہ اوپن آفر بھی کی ہے کہ دیکھئے آج بھی کوئی زد انا اور اس کا معاملہ نہیں ہے اگر تو آج بھی اگر آپ پارٹی کو دوبارہ فاؤنڈنگ آئیڈیلز پہ لانا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں ہمارے ساتھی حاضر ہے ہم سب مل کے چلنے کے لئے تیار ہیں لیکن اس میں کمپرومیز نہیں ہوگی آئیڈیلز پہ ہم نے جس آئیڈیلز کو تیر کیا تھا ہم اسی پہ اس کو چلائیں گے آپ اس کو دیکھیں پارٹی کا ایک سپورٹ بیس ووٹ بینک کی سب بن چکے پارٹی کا ایک وہ ریکنگیشن موجود ہے یہ لیڈرشپ کا کام ہے نیڈسن منڈیلز کی مثالیں دیتے ہیں آن دے برنک آف سیول وار تھا ستائیس سال کے مظالم اس نے برداشت کیے باہر آیا اس نے ماچس کی تیری نہیں لگائی معاشرے میں وہ اس نے سارے اپنا سپورٹ بیس جو ہیوش تھا اتنا ہیوش تھا جو جو اس ساری لائف ٹائمز کے ان پر مظالم ہوئے تھے وہ تیار تھے بدلے کے لیے نہیں اگر اکبر صاحب اگر یہ تکلیف اس فارم میں آتی کہ پارٹی کو جرمانہ کر دیتے کوئی تنبیہ کر دیتے تو کیا بہتر نہیں تھا کہ دو تین مہینے صرف رہ گئے ہیں اور اس سے پہلے دو تین مہینے تو نہیں خالباً اب تو صرف چند دن رہ گئے ہیں تو کیا جرمانے کی حد تک اس کو لے کے جانا یونکہ اکراس دا بورڈ دیکھا جائے کون سی پارٹی ہے جس نے بلا مقابلہ انتخابات نہیں کروائے جس نے پینل بنایا بڑا کلوز کانٹیسٹ ہوا اور پھر بہت مشکل سے اس پارٹی کا چیئرمن ایلکٹ ہوا یہ تو اوورال ایکسپٹڈ پریکٹس بن چکی ہے پاکستان کے اندر then why only the scrutiny of a single party that's the question آنے یہ دیکھیں یہ question بارہا پوچھا گیا ہے لیکن میں چونکہ ہمارا لوکس ٹینڈائی سے پی ٹی آئی کے حد تک ہے تو ہم لوگوں نے ظاہر ہے پی ٹی آئی کے حد تک ہی complaint کریں گے اگر دوسری سیاسی جماعتوں کے جو میمبران ہیں اور آپ اور مجھ کو ہم سب کو چاہیے کہ ہم encourage کریں کہ جو منون لی کے جو میمبرز ہیں جو people's party کے ہیں جو دوسری جماعتوں کے ہیں ان کو چاہیے کہ اٹھیں آواز بلند کریں گھروں میں بیٹھ کے روتے ہیں ٹی وی پہ آکے اپنے دکھڑے سناتے ہیں زندگی ہے انہوں نے گوا دی کیوں نہیں complaint فائل کرتے ہیں لیگل فورس پہ دیکھیں جب ایک لیگل فورم میں complaint جاتی ہے تو پھر وہ ایک کرتے ہیں اب سپریم کورٹ سے آپ یہ تو نہیں توقع کر سکتے کہ جس کے خلاف کوئی complaint آئی ہی نہیں ہے اس کو بھی وہ نوٹس میں لے کے کہ اچھا جی اس party کا بتائیں انہوں نے اپنی کاغذی کاروائی پوری کی ہوئی ہے نی اکبر صاحب election commission کے بارے میں چلیں سپریم کورٹ کو تو obviously we can't go into that direction کہ ہم فیصلے کے سکروٹنی شروع کر دیں لیکن جو جنوری دوہزار تئیس میں نون لیگ کا انٹرا party election کے حوالے سے جو کیس تھا چیف election commissioner نے اس پہ یہ کہہ دیا کہ آپ مزاک میں ہی پارٹی انتخابات کروا دیں تقریباً یہ بات تو accept ہو جائے گی اس کے بعد تو ان کا یہ کہنا نون لیگ کے کیس میں کہ آپ مزاک میں ہی کروا دیں پی ٹی آئی کے کیس میں یہ کہنا کہ انتخابات ہوئے ہی نہیں ہیں یہ same principle ہے دونوں cases میں نہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے اس لیے میں اس پہ کومنٹ نہیں کروں گے لیکن آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا کہ جرمانہ کر دیتے اس میں تھوڑا سا ایک ادھر بھی تھوڑا propaganda زیادہ ہو رہا ہے وہ یہ تھا کہ شاید اسی دن ایک اور جماعت کے بارے میں فیصلہ ہے جن کو فائن کیا گیا لیکن ان کی ابھی پانچ سال کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ جو قانون کہتا ہے کہ پانچ سال کے اندر آپ نے دوبارہ پھر ایک الیکشن کرانے ہیں پی ٹی آئی کا تو ان کو دیکھ دو سال کی ایک سال کی ایک سال کی ایکسٹینشن تو صرف کووڈ کی وجہ سے دی دیکھیں نا آپ اپنی ذمہ داری تو ادا کریں آپ اپنے قانونی تقاضے تو پورے کریں باقی جماعتوں کے میں نے سکروٹرنی تو نہیں کی اس لیے مجھے ان کا نہیں پتا کہ انہوں نے کس حد تک قانونی تقاضے پورے کیے نہیں کیے لیکن مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ جب ان کے ایشیوز بھی اٹھے تھے تو انہوں نے اپنے قانونی تقاضے پورے کیے آپ نے جب تقاضے پورے نہیں کیے اور تئیس نومبر آ گیا اور ہم لوگ پھر اس میں انٹروین کیا ہم نے کہا جی ان کو ایک اور موقع دیں ان کو مولیٹیز کے ذریعے موقع دیں اور پھر اس کے بعد آپ نے دو دسمبر کو میں نے ویڈیو کیا تین دسمبر کو میں نے ریکویسٹ کی میں نے ایک ڈیمانڈ کی اپیل کی فاؤنڈنگ چیئرمن سے میں نے کہا اس کو خود ہی کال اردم کر دیں اور خود ہی ایک سنسیر ایفرٹ کے لیے کہیں کہ ہم آپ سنسیر کریں گے اس طریقے سے کریں گے اور اس کے لیے ظاہر کریں کچھ دو تین ایکسز لے کے اور پھر شاید الیکشن کمیشن میں جائے پھر شاید کوئی بہتر صورت نکل آئے لیکن یہ جو سارا ایٹیٹیوڈ ہے کانفرنٹیشن کا یہ جو سارا ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو ہماری بات اس می وے اور دا ہائی وے آپ میری بات نہیں مانیں گے ہم نے زبردستی کرنی ہے آئینی آدارہ ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے ہم پہ جو الیکشن کمیشن کو جس کو میں نے مثلا میں سے مراد پی ٹی آئی نے نومنیٹ کیا تھا آپ ہمارے خلاف فیصلے دیتے ہیں آپ انوالڈ ہیں آپ باعث دیتے ہیں یہ فیشزم ہے یہ وہ فیشز ٹیکٹیٹی ہے کہ جس طرح چاہیں گے کیونکہ ہمارے پاس سپورٹ بیس بن گیا ہے کیونکہ ہمارے پاس ووٹ بینک بن گیا ہے اب ہم سٹریم رول کریں گے تمام اداروں کو یہ تو ملکی اینسی اکبر صاحب یہ ایک اور چیز بھی ہے نا ایک اور نوائس بھی ہے کہ بہت سے لوگ جب ان کو پارٹی قیادت سے اختلاف ہوتا ہے وہ ڈسٹنس کر لیتے ہیں اپنے آپ کو نئی پارٹی بنا لیتے ہیں یا وہ یہ اسیس کر لیتے ہیں کہ اس پارٹی میں میرے لیے اسپیس نہیں ہے جب آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کو نہیں ایکسپٹ انہوں نے کیا انہوں نے کہا یہ میمبر ہی نہیں ہے ہمارے کیونکہ مفتا اسماعیل کی مثال ہے شاید فاکانہ باسی کی مثال ہے لیڈرشپ سے اختلافات ہوئے ڈسٹنس کر لیا آپ نے یہ راستہ کیوں نہیں اختیار کیا یہ بڑا اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے مجھے تھوڑا سا اس کا جواب دینے دیجئے جس دن میں نے اپنی جماعت سے الہدگی اختیار کی جس دن میں نے کوئی نئی جماعت بنائی ان وجوہات کی بنا پر جس کو آپ نے ابھی سوال میں ڈیفائن کیا اس دن میں نے یہ اصول مان لیا کہ سیاسی جماعتیں شخصی یہ انڈیویجول پرائیوٹ پروپٹیز ہیں یہ پرائیوٹ لیمٹیڈ ہیں یہ ایک کرب ہے اس میں یہ قانون سے آزاد ہے یہ ہمارے آئین کے تحت نہیں ہے یہ 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 کہ پارٹی کے جو فاؤنڈنگ چیرمن تھے یہ ہے تو وہ ہی اس فرسٹ امانگسٹ ایکلز جب آج انہوں نے سپریم کورٹ میں تسلیم کیا کہ ہاں یہ فاؤنڈنگ میمبر ہے اور دو دن کے بعد انہوں نے یہ بھی کنسیر کر دیا کہ یہ میمبر بھی ہے جبکہ آپ چوبہ سال کی تاریخ دیکھیں کہ کس قسم کی میری کاریکٹر اسیسنیشن ہوتی تھی وہ میں کیوں اس بات پر کھڑا ہوں میں دی مومنٹ آئی ویڈراؤ دین میں یہ رائٹ ان کو دے رہا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ خاندانی اور شخصی کنٹرول میں ہوتی ہیں یہ ان کی پرائیوٹ اور ان کو جس طرح مرضی ہو استعمال کریں اسی لئے تو وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے ہم نے لفافہ بھر کے دیا ان کو چاہیے کہ ان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے سو یہ فنڈمنٹل پرنسپل ہے کہ دیموکرسی پاکستان میں اسی صورت میں پراسپر کرے گی کہ اگر آپ یا تو ادھر آپ اعلان کر دیں کہ وہ اور نظام کا اگر آپ ویسمنسٹر جو دیموکرسی فالو کرتے ہیں تو ان کے پرنسپلز اور آئیڈیاز کو بھی تو فالو کریں اکبر صاحب لاس کوئیسن بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں تنقید لیکن یہ ہوتی ہے کہ جب کاغذاتیں نامزدگی چھینے جاتے ہیں گرفتاریاں ہوتی ہیں تب اکبر صاحب کچھ نہیں کہتے لیکن جو آپ کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایجنڈا صرف پی ٹی آئی کی کاؤز کو ڈیمیج کرنا ہے ایک صحافی نے یہ بھی کہہ دیا وہ آپ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے نواز شریف سے آپ کا رابطہ ہوا تو یہ ساری چیزیں پھر اس کا جواب کیا ہے دیکھیں جب یہ حالات بنتے ہیں آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ مونٹائزیشن آف سوشل میڈیا اتنی زیادہ ہوگی ہے اور ظاہر ہے ظاہر ہے معاملات ذرا اس قسم کے ہیں کہ ایموشنز آر رننگ آئے تو وہ اپنی ریٹنگز بڑھانے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں اور ہر قسم کے الزامات لگاتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ ہماری جو سیاست ہے اس میں یہ الزام تراشی کی بھی اور خاص کر یہ جو روایت ہے مطلب یہ بھی مجھے بڑا افسوس لاکھ لگتا ہے میں پی ٹی آئی کا میں نے میڈیا ایک ساتھ میرے اور ہوتے تھے انتل ٹو تھازن الیون ہم مینج کرتے تھے آئی وڈ میک شور کہ کسی نے کوئی بد اخلاقی کی کسی نے کوئی ناجائز عظامات کی میں اس کو سختی سے منع کرتا تھا میں ان کے خواب دسپنی ایکشن لیتا تھا یہ کلچر دیولپ کیا گیا ہے اس کلچر کو پروموٹ کیا گیا ہے یہ بڑا ڈسٹرکٹیو کلچر ہے اس کلچر کو ہم نے اس کو بھی ڈیفلیٹ کرنا ہے تو دیکھئے میں اس قسم کی کرٹسزم سے آئی میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب تک میں اپنے اندر یہ یقین رکھتا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ سچا ہوں نہیں صرف وہ آپ کے تو نہیں پڑتا لیکن پی ٹی آئی کی صحت خراب ہو گئی ہے نا اس سب کے بعد پی ٹی آئی دیکھیں نا پی ٹی آئی تو ایک میرے مزدیک پی ٹی آئی تو ایک محلک بیماری سے کا شکار ہے یہ جو پی ٹی آئی کے آج کے حالات ہیں کہ پارٹی کی لیڈرشپ تتر بتتر ہوگی پارٹی کی جو فانڈنگ چیئر میں وہ جیل میں ہیں پارٹی کے جو جو الیکشن سیمبل تھا وہ ان سے لے لیا گیا بس اب یہ نیگٹیف کیسے ہے کہ نئے لوگ سامنے آگے کوٹ کے اندر بھی یہ بات ہو رہی تھی یہ نیگٹیف کیسے ہے کہ نئے لیڈرشپ آگئی بار بار سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ نئے لوگ کیوں آئے کیسے آئے کہاں سے آئے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ فریش فیس سامنے آرے ہیں نہ رہی یہ تھا پارٹی کا آپ لطیف خوزہ کو فریش فیس سمجھتے ہیں نہیں خوزہ صاحب کی ایکسپشن کریئیٹ اگر کر بھی لیں تو جو کے پی کی لیڈرشپ اللہائنس کی ساری ہے آپ نے آپ نے مجھ سے پوچھا میں نے دے دیا لیکن آپ دیکھئے نا کہ یہ سارے کے سارے تو اپوائنٹ کیے گئے نا نومنیٹ کیے گئے نا تو یہ what does it show کہ it is a one man rule it's total dictatorship and autocratic rule جو چاہا کر دیا پرواہ کوئی نہیں ہم تو یہی تو کہتے ہیں جو بھی آئے تو ڈیموکراتک کے لی آئے اگر صاحب شورٹلی جماعت اسلامی کے حافظ نیمور رحمان صاحب نے خاتل لکھا ایسی پی کو کہ اسی فیصلے کے بعد تمام پارٹیز کی سروٹنی کریں would you demand that in the same way i've been i've been demanding it میں میں نے لکھ کے جو complaint کی تھی election commission میں میں نے تو پانچ دسمبر کو لکھ کے election commission کے سامنے کہا کہ تمام جماعتوں کی سروٹنی کریں انہی قوانین کے تحت intra party elections لیکن میں نے لیگلی لوکر سٹینڈ آئی نہیں بنتا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اکبر اس بابر صاحب ہمارے ساتھ موجہ کہنا یہی تھا کہ پارٹی یعنی کہ تحریک انصاف دراصل ایک کینسر کا شکار ہو چکی ہے اور جو انہوں نے کیا وہ پی ٹی آئی کی کاؤس کو سرف کرے گا اس کے خلاف نہیں تھا اور دراصل وہ ایک پرنسپل کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اسی لیے اس کے تحت اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو وہ مومنٹری ہے لانگر پیریڈ میں پارٹی میں اسے ریفارم سامنے آئے گی ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد تحریک انصاف کی سٹریٹیجی اب کیا ہوگی بلے کے نشان کے بغیر کیسے انتخاب لڑیں گے اس پہ بات کریں گے سٹیویڈ آس ویلکم بیک ناظرین تحریک انصاف کی اب انتخابی حکمت حملی کیا ہوگی کیونکہ ایک بہت بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ تمام امیدوار جن کو ٹکٹ دینے کا ان کا ارادہ تھا اب ان کی لائلٹی کو کیسے انٹیکٹ رکھنا ہے اور دوسری چیز یہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا صورتحالہ اس میں پارٹی کو اب کیا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کہا یہی جا رہا ہے کہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ ایک کامن سیمبل کے بغیر اگر آپ جاتے ہیں تو ووٹر کو موبلائز کرنا is a big challenge اسی پر ہم بات کرتے ہیں سینیٹر حمائیو محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رینما ہے حمائیو صاحب بتائیے گا لیول پلنگ فیلڈ کیس میں بھی درخواست واپس لے لی گئی ہے بے شک آپ کو فیصلے سے تحفظات ہے لیکن آئینی فورم سے پیچھے ہٹ جانا اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا تحریک انصاف کو نہیں اس کا تحریک انصاف کو فائدہ نہیں ہوگا اس کا تحریک انصاف کو نقصان بھی نہیں ہوگا جب ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ ہم جس جگہ جا رہے ہیں انصاف کے لیے وہاں پہ انصاف نہیں ہے وہاں پہ پری ڈیٹرمنٹ مائنڈ سیٹ ہے اور وہ پری ڈیٹرمنٹ مائنڈ سیٹ اس لحاظ سے کہ جس طریقے سے سوالات جوابات ہو رہے ہیں جس طریقے سے جو کسی اور کیس کے اندر وہ کہتے کہ جب پارلیمان سپریم ہے وہ ہی سی پارلیمان نے کہا ہوا ہے کہ الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 اس کے تحت الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن کے اندر جا کے ڈیٹیلز پتہ کرے اس کو صرف یہ انفرمیشن چاہیے ہو کہ تے الیکشن ہوں گے اور ایک سیٹیفیکیٹ چاہیے ہوتا ہے لیکن اور جو جو کیس ہونا ہوتا ہے وہ جو اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ کوٹ جائے گا وہ الیکشن کمیشن نہیں جائے گا تو جب آپ اس جگہ پہ یہ چیز کا خیار نہیں کرتے پھر آپ جب آپ جب ایک جو جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے کہ جی آپ اپنے نام سے سردار اٹھا لیں یا وہ کہتے کہ جی مجھے وہ الیکشن نہیں پسند جس میں انپوسٹ ہوتے ہیں تو پھر ایک مائنڈ سیٹ ہے کیونکہ وہ باقی جگہ کو نظر نہیں آرہا صرف ان کو ایک پارٹی نظر آرہی ہے اور پھر نائنٹین ایٹی ایٹ کا جو بے نظیر بھٹو کیس ہے جس میں سیونٹین ٹو کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ یہ رائٹ ہے اس کا پھر آپ ایک پارٹی کو بیس ہزار فائن کر کے جانے دیتے ہیں دوسرے کو پگڑ کے ان سے سب چیز اخلاق دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جب ہمیں ملے گا نہیں تو پھر ہم جائیں کیوں ہم آ جا کے کیوں ہاتھ پھیلائیں ہم آ جا کے کیوں کریں پھر ہم عوام کے پاس کیوں نہ جائیں عوام کون ہے عوام ان سب سے سب ہمائیو صاحب لیکن ایک دور میں خان صاحب نے دوہزار اٹھارہ میں کہا تھا کہ اگر آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے تسلیم نہیں کرنے تو پھر کیا آپ سڑکوں پہ آ جائیں گے ملک بند کر دیں گے تو یہی کیس یہاں اپلائے نہیں ہوتا کیا نہیں نہیں ہم سڑکوں پہ نہیں جا رہے ہیں ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بائیسٹ ہیں یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے اپنے فیصلوں کے لحاظ سے اگر وہ سمجھتے ہیں انہوں نے صحیح فیصلے لیا کوئی بات نہیں ہے قیامت والے دن وہ بھی بیٹھے ہوں گے ہم بھی بیٹھے ہوں گے لیکن وہ جو ریفر کرتے ہیں جس طرح سے پارٹی کے آئیڈیلز رہے ہیں تحریک انصاف کے دوہزار اٹھارہ میں سینٹ کے انتخابات میں نون لیگ سے نشان واپس لیا خان صاحب نے کہا کہ اور آپ چور کو بنائیں پارٹی کا ہیڈ تو یہ ریسوانس تھا آگے سے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ ڈیزرو بھی کرتے ہیں وہ سب جو جس پہ خود آپ سٹینڈ نہیں کیے جب مخالفین کو دیوار سے لگایا جا رہا تھا you were silent about it ایک منٹہ جائے ایک منٹہ جائے there are two different things that taking آپ سے intra-party election کے basis پہ آپ سے لئے گئے ہیں intra-party elections میں آپ دیکھ لیں کس قسم کے ہوئے ہیں number two آپ اس میں یہ ہوئے تھا کہ وہ ایک بندہ جو chairman تھا وہ disqualify ہوا تھا تو اس کے disqualification کے basis پہ جو already submit ہوئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے automatically cancel ہو گئے تھے لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ election جو ہے نا senate کے election senate کے election میں آپ ہی کے political members جو parliament میں بیٹھے ہیں وہی vote دیتے ہیں وہاں پہ عوام میں وہاں پہ جو جو رول area وہاں پہ جو جو level ہے وہاں پہ non-political لوگ ہوتے ہیں اس لحاظ سے vote ہوتے ہیں ان کے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہے اگر آپ ان کو آپس میں ملا رہے ہو تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو comparison کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں ہم تو نہیں ملا رہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے ideal same رہے نہیں رہے چلیں legal practice کی بات اگر کر لیں تو پارٹی کی جو legal strategy تھی جب سوال ہوا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ان چودہ لوگوں کو پارٹی سے نکال دی ہے کوڈ نکال تھی کیا آپ نظر میں وہ پارٹی ممبر تھے ہی نہیں جو اکبر ہوتا ہے جب آپ کسی بندے کو پارٹی سے نکال دیتے ہو ہمارے وہاں پہ ایک ووٹنگ سسٹم ہے جو اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے ہر ایک بندے کو کہتے کہ یار اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرو آپ اس کے میمبر ہو ٹھیک ہے جیسے ہمارے الیکشن ہے وہ آتا ہے کہ اس نمبر پہ اپنے آپ کو دیکھو اگر نہیں ہو چینج ہوتا رہتا ہے کبھی نکل جاتے کبھی کیا ہو جاتا ہے تو ہم بھی اسی طرح اپ ڈیٹ کرتے ہو بھئی ہمارے ہمارا ہمارا پروسس ہے ہمارا سسٹم ہے ہم ان کو ایک دیو پروسس سے شو کاؤز نوٹس دے سارا کچھ کر کے ہم نے نکال لے اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ خود نہیں رہنا چاہتا اس کے بعد اکبر ایس بابر اگر آپ رویہ دیکھیں وہ تو vengeance کے ساتھ ہے تو آپ اس کے اٹیچوڈ سے پتہ چل جائیں کہ لیکن اگر آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے اگر کورٹ یہ نہیں سمجھتا اگر کورٹ ایک پیٹیکس کے بیسس پہ پاکستان طریقہ انصاف کو بلکل لیول پلائنگ فیلڈ کو چھوڑو فیلڈ کنفیس کہ شاید بہت مشکلات ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے کاغذات نابضی کا چھینہ جانا یا گرفتاریاں ہونا تو اس ساری صورتحال میں جو جون دو ہزار اکیس میں نوٹس بھیجویا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کوئی رسپونس نہیں آیا اس کا بھی آپ کو علم تھا کہ ہمارے لئے حالات مشکل ہونے جا رہے ہیں تو پریپیرڈ ہونا چاہیے تھا میرا خیال ہم نے جون دو ہزار بائیس میں الیکشن کرائے تھے اس کو انہوں نے مانا نہیں اس کے پاس انہوں نے کہا آپ ہمیں ایک ایفیڈیویٹ بھیج دو ہم نے ایفیڈیویٹ بھیج دیا جو کہ ٹو زیرو ایٹ کے تحت ہمیں بھیجنا چاہیے تھا وہ ہم نے بھیج دیا اس کے اوپر انہوں نے فیصلہ کر کے دھائی مہینے ویڈ کیا پھر دھائی مہینے بعد انہوں نے نیویمبر میں آکے ہمیں پانچ نیویمبر کو انہوں نے آکے کہ کہ نہیں ہم آپ کے الیکشن نہیں مانتے آپ دوبارہ الیکشن کرو بیس دنوں کے اندر اندر خود ان سے نوے دن میں ہوتے نہیں ہمیں کہتے ہیں بیس دنوں کے اندر کرا لو ترجیح اس کے اندر اگر آپ اس کو چیک کرے تو آپ پتہ چلے گا کہ کسی جگہ پہ یہ دیکھیں جب آپ چیزوں کے باوجود ہم آئیں گے ہم میدان میں اچھا اس کے علاوہ جو نراز عرقین ہیں وہ ہمیشہ سے مشکلات کرتے رہے ہیں پارٹی فنڈنگ کیس دیکھ لیں اکبر اس بابر کا نام آتا ہے اختر اقبال دار کی جن کی بات کی جارہی تھی تو اگر ان کے معاملات ایڈریس ہو جاتے پارٹی اکنالج کرتی اس بات کیونکہ شاید یہ مسائل نہ ہوتے دیکھیں پولٹیکل اس میں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں کسی پولٹیکل پارٹی میں دیکھ چلتا رہتا پانچ دس پرسن ہر جگہ ہوتا ہے ایک گھر میں پانچ بھائیوں ان کے درمیان میں دو کی آدھی ہوتے ہیں اکبر اس باب ان میں سے ایک باقی مجھے نہیں پتہ میں ڈارب صاحب کو جانتا ہوں یہ بہت تھوڑی دیر کے لئے آئے تھے 9 میں 11 میں 2 سال 1 سال کر کے گئے تھے اس کے بعد چلے گئے ٹھیک ہے ان کا ایک اپنا point of view ہے ہم ہم ایو صاحب آپ اپنے عراقین کی لائلٹی انٹیکٹ رکھنا اور اس کے علاوہ ہوس ٹریڈنگ سے ان کو بچانا 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 ہم اس چیلنج فور دیم انہوں نے اس کا حساب کتاب اللہ طالعہ کو دینا ہے چیلنج فور دیم کیا وہ اتنے پختہ ہیں کہ اپنی جگہ سے نہ ہلیں یہ تو ان کے لئے چیلنج ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ تو نائی میں کے بعد یوں کر کے بھاگے بہت سارے لوگ کھڑے بھی ہیں آج بھی کھڑے چھے چھے مہینوں سے جیلوں میں آج بھی کھڑے ہیں تو یہ تو ہر ایک انسان کا اپنا کریکٹر ہے نا ان کا کریکٹر کیا ہے وہ کتنی جلدی بھکتے ہیں کون بھکتے کون نہیں بھکتا میرے یہ خیال ناظرین دانیال عزیز صاحب کی اگر بات کی جائے تو نون لیگ کی طرف سے چونکہ ایسن اقبال صاحب سے مبینہ طور پر ان کے اختلافات تھے تو ان کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا آزاد حیثیت میں انہوں نے پہلے یہ تائین کیا کہ الیکشن لڑنا پڑے گا لیکن اب وہ نون لیگ کی ٹکٹ سے دراصل الیکشن نہیں لڑ رہے یہ بھی کلیم سامنے آیا ایسن اقبال صاحب کا کہ دو ہزار تیرہ میں دراصل وہ تحریک انصاف کا ٹکٹ چاہ رہے تھے وہ ان کو نہیں ملا تو اس کے بعد میری سفارش پہ ان کو نون لیگ کا ٹکٹ دلوایا گیا بکہ ایسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار تیرہ میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے جا رہے تھے وہ نہیں ملا پھر ان کی سفارش پہ آپ ٹکٹ دلوایا گیا سوس ہوا ہے اور کل رات میں پریس کانفرنس کیا جس میں نے یہ کہا کہ میں ان کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ کروں گا دیفرمیشن کا کیونکہ یہ بلکل جھوٹ ہے پہلے یہ کہتے تھے کہ میں پیپلز پارٹی کی زبان بول رہا ہوں اس لئے کہ میں پیپلز پارٹی میں جا رہا ہوں اور اب یہ کہہ رہے پی ٹی آئی میں جا رہا تھا اصل بات یہ ہے یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے یہ اب حضم نہیں ہو رہی کسی سے اور اب وہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں بتانے کے لئے کہ میرا قصور تھا میرا کوئی قصور نہیں میں اپنی پارٹی کے ساتھ مکمل وفاداری کی ہے ساری دنیا نے دیکھا ہے تو اس سٹیج پر آ کے بات کرنا میں میں سمجھتا ہوں کہ کافی گری ہوئی حق دانیال صاحب دوہزار تیرہ میں کوئی ریزسٹنس تھی پارٹی کے اندر آپ کو ٹکٹ دینے کی اگنسٹ دوہزار تیرہ میں جیسے کہ ہر مرتبہ ہوتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پارٹی کے ساتھ منسلک رہے ہیں ان کے لئے بھی مسئلہ مسائل ہو لیں ٹکٹ کا وقت ہی ایسا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اس سے پہلے مسلمی دون میں نہیں تھا چونکہ میں نیا انٹرنٹ تھا تو اس وقت بھی ظاہری بات ہے اس کے بارے میں کافی مخالفت بھی ہوئی تھی لوگ سپورٹ بھی کر رہے تھے لیکن اینڈ میں کیا ہوا کہ جو لوگ سپورٹ کر رہے تھے وہ جیت کے اور جو لوگ مخالفت کر رہے تھے وہ ہار گئے اور ان میں یہ جو آج کل ایسا اکبال صاحب یہ بتا رہے کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے یہ بات درست نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس اس وقت یہ آخری ٹائم پہ کسی اور کو سپورٹ کر رہے تھے تو وہ بھی آج زندہ ہے اور وہ بھی آنے والے دنوں میں کچھ اس کا بیان دینے والے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں ایسان اقبال صاحب کہ ایک لوس پوائنٹ جو کہا جا رہا ہے کہ میں تھا جب انہوں نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کی تو اس وقت بھی میں ہسپتال میں تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پارٹی نے ایکسپٹ کر لی بات کہ ٹھیک ہے میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ میرے ہسپتال کا راکورٹ چاہتے میں وہ وہ بھی پیش کر دیتا لیکن لیکن ایکسپٹی کی اپلیکیشن دی تھی یا اکمر صدر صاحب نے پی پی اپلیکیشن دی تھی تو الٹا یہ پاٹ کالنگ کی کی بلیک والی بات ہے کہ اس طرح کی غلطی ہیں انہوں نے خود کی لاز منٹ پہ کیونکہ انہوں نے بنیادی طور پر فیصلہ ہی غلط کیا تھا اپنے اپلیکیشن کی بات کرتے تو اپلیکیشن یہ بتائیں نہ جی کہیں لی آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کس دن اینے سیٹنگ اپلیکیشن دلوایا سے انوار الہاک صاحب سے انہوں کا تو نہ کوئی انٹرویو ہو ہے نہ کوئی ریکارڈ ہے نہ کوئی بات ہے اور یہ جو اکمل صردالہ صاحب سے مفتا اسماعیل صاحب بھی ہیں شاید کا کان صاحب بھی ہیں ان کی بھی ناراض کی ہوئی پارٹی سے الیکشن نہ لڑنے کے اعلان بھی کر حقائق میں مبنی بات کی ہے کہ عوام کا مسئلہ اس وقت مہنگائی کا ہے تو مہنگائی کی اوپر اگر آ کر کہ میں تو یہ نہیں کہا کہ پارٹی نے مہنگائی کی ہے میں کہ پارٹی میں کچھ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری تھی بیانیہ تیار کرنے اور بیانیہ کا پرچار کرنے صاحب نے پارٹی کا مزاق بنایا جس کا رانہ صلاح صاحب نے بھی کچھ دن پہلے ذکر کی ہے تو میں نے کوئی مزاق نہیں بنائی میرا ایک 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 سے ہیں باقی سوشل میڈیا میں بیش مار اکاؤنٹ ہے لوگوں نے میرے نام سے بھی بنائے ہوئے وہ چلاتے ہیں ان کو اس کا میرے ساتھ کوئی تباہ کر دی ہے سپریم کورٹ سے جو ڈیسی آیا اس کے تحت آپ بھی پانچ سال سیاست سے آؤٹ رہے ابھی تحریک انصاف کا سمبل لے لیا گیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز پولیٹیکل ورکر جی میرے خیال میں جو کچھ بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوا ہے اور اس میں عدالتوں میں گیا ہے سپریم کورٹ میں گیا اور انہوں نے ساری باتوں کا ناپ طول کر بتایا کہ ان کا سمبل کا جو ایشو ہے وہ غیر قانونی ہے تو اگر پی ٹی آئی کا کلیم جو ہے وہ غیر قانونی ہے تو کس نے تائیم کرنا ہے سپریم کورٹ نے ہی فائنلی کرنا ہے تو انہوں نے کر دی ہے اب ان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے میں بھی ایک منٹ لیے میں بھی تو ایکسیپٹ کیا تھا آرہ میرے ساتھ اس وقت بھی سلین غلطی ہوئی تھی اور نون لیگ انٹرا پارٹی الیکشن آپ کو لگتا فیر ہوئے تھے نون لیگ انٹرا پارٹی الیکشن نون لیگ انٹرا پارٹی الیکشن تو دیکھیں میں آپ کو اس کی تھوڑی ڈیٹیل دیتا ہوں جب آپ پارٹی بناتے ہیں تو آپ نے کانسٹیوشن داخل کرنا ہوتا ہے اس کانسٹیوشن پارٹی کانسٹیوشن ڈاکیمنٹ میں آپ کا از خود ساری بات ہوتی ہے کہ ہماری پارٹی میں جو نظم و ضبط ہے وہ کس طرح سے ہوگا تو یہ جو پی ٹی آئی نے خود کانسٹیوشن جمع کروایا اس میں انہوں نے بتانا تھا کہ ہمارا الیکشن کیسے ہونا ہے تو اگر انہوں اس کو بہت پہچیدہ بنا دیا یا اس کا طریقہ کار اس کو ناغذیر بنا دیا تھا اس میں پہلے بھی پی ٹی آئی نے کون سے الیکشن کروایا تھے جب ان کے اپنے الیکشن کمیشنر نے کہا دیا تھا کہ پارٹی میں الیکشن غلط ہوئے ہیں تو انہوں نے الیکشن کمیشن ہی اڑھا دیا وہ جو جسٹس صاحب تھے اگر آپ کو یاد ہو جی ٹھیک ہے دانیال صاحب لاز کوسٹن اب یہ چاہتے ہیں ایک منٹ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی الیکشن کمیشن ختم ہو جائے تو یہ تو نہیں ہو سکتا وہ تو ان کی پارٹی کا تھا تو انہوں نے کر لیا لیکن یہ پی ٹی آئی تھیک ہے شوٹلی اگر نون لیگ آپ کو واپسی کی دعوت دیتی ایکسیپٹ کریں گے ریجیکٹ کریں گے ابھی تک تو کچھ ایسا ہوا ہی نہیں ہے جس میں لیگل نوٹس کی فارم میں جواب دی ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اس روی داست ناظرین تحریک انصاف کا الیکشن کے پروسس سے باہر ہونا اگر یہ کہا جائے کہ اس سے سیچویشن کنٹرول ہوگی یا پھر لیجیٹمیسی بڑھے گی تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے نظام کے لیے بھی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی کہ ایک بڑی پارٹی کو اگر آپ سسٹم سے باہر رکھتے ہیں تو اس کے بعد جو پارٹی مجورٹی حاصل کرے گی اس کا لیجیٹمیسی مینٹین کرنا اور اس کی پرسیپشن بیلڈ کرنا کہ ہمارے پاس جو منڈیٹ ہے وہ لیجیٹمیٹ ہے اور یہ منڈیٹ ہم نے فیرلی ایکوائر کی ہے تو موونگ فورڈ دیکھنا یہی ہے کہ تحریک انصاف کس طرح سے اس کرائیسز کو مینج کرتی ہے کہ بلے کے نشان کے علاوہ ان کے لائیلسٹ جب جائیں گے عوام کے پاس ووٹ وانگنے کے لیے تو اس کے بعد وہ بولیاں نہیں لگیں جو کہ ماضی میں لگیں اور اس کے بعد ان پارٹیوں میں شامل نہیں ہوں گے جس سے ان کا اختلاف رہا جس سے نظریاتی طور پر وہ الائن نہیں کرتے لیکن صرف اس لیے وہاں جائیں گے کیونکہ اقتدار کا سورج وہاں سے تلو ہوگا فرام آپ نے ملاحظہ کیا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ